بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرنس میں آپ کا دوست وقار طاہر خان ایمسٹڈم ہالنڈ سے ایک بار پھر آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوں فرنس کافی دوست اور کافی بھائی مجھ سے اکثر اور بیشتر یہ پوچھتے ہیں کہ پولنڈ رومانیا بلغاریا اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ لیٹویا اسٹونیا یہ کنٹریز جو ہیں وہ نون یورپین کنٹریز کو اسپیشلی انڈیا پاکستان سری لنکا گارہ کو جو ہے وہ ورک ویزا ایشو کر رہے ہیں اس کی کیا وجوہات ہیں کیا ان ممالک میں لوگوں کی کمی ہے یا ایسی کیا وجوہات ہیں یا یہاں پہ ایکسٹرا کمپنیز یا فیکٹرییاں کھل چکے ہیں جس کو پورا کرنے کے لیے یہ نون یورپین کنٹریز سے لوگوں کو بلا رہے ہیں تو فرنس یہ جو ویڈیو ہے گی یہ ایک بہت امپورٹنٹ ویڈیو ہے آپ اس ویڈیو کو شروع سے انڈ تک ضرور دیکھئے گا اس میں میں آپ کو وجوہات بتاؤں گا کہ کیا وجوہات ہیں کہ یہ ایسٹرن یورپ کی جو کنٹریز ہیں پولینڈ، رومانیا، بلغاریا، ہنگری اسٹونیا، لیٹویا یہ جو ہے وہ ورک ویزا ایشو کر رہی ہیں نون یورپین کنٹریز کی تو فرنس دو ہزار چار کے اندر ایسٹرن یورپ کی بہت ساری کنٹریز جس میں اسٹونیا، لیٹویا، لیتوینیا، سلواکیا چیک ریپبلک اس کے ساتھ ہنگری، بلغاریا، رومانیا یہ پہلے یورپین یونین میں نہیں تھے لیکن دو ہزار چار میں ان کنٹریز کو بھی یورپین یونین نے یورپین یونین میں شامل کر دیا اب یورپین یونین کی جو پولیسی ہے وہ یہ کہ اگر کوئی بھی شخص کسی ایک ملک کا نیشنل ہے تو وہ یورپین یونین کے کسی دوسری ممبر سٹیٹ میں جا کے رہے بھی سکتا ہے اور آفیشلی جاب بھی کر سکتا ہے کاروبار بھی کر سکتا ہے وہ سب کچھ کر سکتا ہے جو اس ملک کا شہری کر سکتا ہے سوائے ووڈ دینے کے فور ایکزمپل کوئی شخص رومانیا نیشنل ہے اور وہ آتا ہے ہالنڈ میں تو وہ ہالنڈ میں آکے جو ہے وہ جاب بھی کر سکتا ہے رہ بھی سکتا ہے کاروبار بھی کر سکتا ہے یہ یورپین یونین کی پولیسی ہے صرف ان لوگ کے لیے جو ان یورپین یونین کی ممبر سٹیٹس کے نیشنلز ہیں تو دو ہزار چار میں جب یہ ممالک یورپین یونین میں شامل ہوئے تو ان ممالک کی تنخواں جو ہے وہ پانچ سو چھ سو یورو آج کل چل دیے گی یعنی کہ دو ہزار چار میں اس وقت ان لوگ ان ممالک میں جو تنخواں ہی تھی وہ دو سو تین سو یورو ملتی تھی لیکن اب جو یہ ممالک جو ہے اپنے لوگوں کو جو منتلی سیلری دے رہے ہیں وہ پانچ سو چھ سو اس طریقے سے سیلری ملیے گی تو یہ ویجیز دو ہزار چار سے لے کے اب تک جو ہے وہ پولین وغیرہ میں رومانیا میں لٹفینیا میں اسٹونیا میں کم تھی جبکہ یہی سیلریز اگر یہ جو ویسٹرن کنٹریز میں آئے اگر ہالنڈ میں آئے تو یہاں پہ ایک آدمی کی نارمل سیلری جو ہے وہ پندرہ سو سے دو ہزار یورو کے درمیان ہے اسی طرح جرمنی میں جو ہے وہ تیرہ چودہ سو یورو جو ہے وہاں کی منتلی سیلریے گی اسی طریقے سے فرانس میں بارہ تیرہ سو اسی طریقے سے برسلس کے آئی مین بیلجیم کے اندر جو ہے وہ وہاں پہ جو ہے وہ تیرہ چودہ سو یورو سیلری ملتی گی تو وہ لوگ جو وہاں پہ اپنے ممالک میں تین سو چار سو یا دو سو یورو کمار رہے تھے انہوں نے سوچا کہ ہم ویسٹرن کنٹریز چلتیں گے یہاں پہ ہمارے کو سیلری بھی زیادہ ملے گی جتنی محنت اور جتنا کام آپ اپنے ملک میں کریں گے اس سے اتنا ہی کام ہم جب ویسٹرن یورپ کی کنٹریز میں جائیں گے ہالنڈ جرمنی فرانس بیلجیم وغیرہ میں تو ہماری تنخواہ ڈبل سے بھی زیادہ ہوگی تو یہ ہوا کہ دو ہزار چار کے بعد جو ہے وہ ایسٹرن یورپین کنٹریز کے جو لوگ تھے جس میں رومانیا ہنگری سنواکیا پاولینڈ وغیرہ کے لوگوں نے یورپین یونین میں آنا شروع کیا ان کی جو ایک بہت بڑی تعداد جائے گی جس نے موف کیا وہ کہے یوکے جس کے اندر یوکے کے اندر جیسے میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ چار ممالک ہیں سکوٹلینڈ انگلینڈ اور نورڈن آئیلنڈ تو یہ لوگ وہاں پہ گئے تو انگلینڈ میں سب سے بڑی فیسلٹی یوکے کے اندر یہ کہ وہاں پہ انگلیش لینگویج ہے گی وہاں پہ آپ کو کوئی دوسری لینگویج سیکھنے کی دورت دینی ہے تو یہ جو ایسٹن یورپین کنٹریز کے جو لوگ تھے یہ زیادہ تر یوکے گئے اس کے بعد ان کی جو ایک بہت بڑی تعداد ہے پھر وہ جرمنی آئی ہالنڈ بیلجیم فرانس وغیرہ کی طرف اور اسکینڈنیمین کنٹریز میں بھی گئے تو میں خود ہالنڈ میں رہ رہا ہوں میرے نائنٹی ایڈ میں آیا تھا میرے سامنے دوہزار چار کے اندر یہ جو ممالک کا میں نے آپ کو سامنے ذکر کیا ہے اسٹرن یورپین کنٹریز یہ دوہزار چار میں شامنے ہوئے تھے ان ممالک میں بہت جشن ہوئے تھے یہاں کے لوگ جو ہے وہ انہوں نے دوہزار چار کے بعد بڑی سپیٹلی اور رینڈم لی جو ہے وہ انہوں نے ویسٹرن کنٹریز کا رک کیا خاص طور پر ینگسٹرز وہ ینگسٹرز جو ان ممالک میں جنہوں نے تعلیم بھی اپنے ملک میں حاصل کری وہ زیادہ سیلی کے سلسلے میں بھار موف کر کے آگا یعنی ویسٹرن کنٹریز میں تو جب یہ لوگ اپنے ملک سے یہاں پر موف کر کے آگا جبکہ میری اپنی معلومات کے مطابق ایک لاکھ سے زیادہ یہاں پر پولیش لوگ موجود ہیں گے اور ایک لاکھ سے زیادہ یہاں پر رومانیہ کے لوگ موجود ہیں جو مختلف کنسٹرکشن کا کام کرتے ہیں کارپنٹر کا کام کرتے ہیں اور جبکہ انہوں نے اپنی کمپنی یہاں پر لانچ کر لیے ہیں اور ان کی اپنی کمپنی میں اپنی ملک سے وہ لوگوں کو لاحلہ کے جو ہے وہ کام دے رہے ہیں تو اس وجہ سے جب ان ممالک کے لوگ اور ینگسٹرز وغیرہ جو ہیں اور جو پروفیشنلز انویسٹرن کنٹریز میں یعنی جرمنی، ہالینڈ، فرانس، بیلجم لگزنبرگ، یوکے، آئیلنڈ اور سوٹسلینڈ اور سکینڈینیوین کنٹریز وغیرہ میں جو بھی ریچ کنٹریز ہیں یہاں پر جب انہوں نے موف کیا تو ان ممالک میں جو مین پاورتی ان کی شارڈج ہونے شروع ہو گئے اور جب شارڈج ہو گئی تو ان کو اپنی ملک میں جو شارڈج جو ہے اس کو پورا تو کرنا تھا کیونکہ ان ملک میں جو کنسٹرکشن کی کمپنیز تھی ایگری کلچر کا کام تھا اس طریقے سے وغیرہ دومیسٹک فیلڈ میں کام تھا اور ٹرانسپورٹ میں جو کام تھا آئیٹی کے جو کام تھا وہ کم پڑ گیا اس میں مین پاور کی شارڈج ہو گئی تو اس کے بعد سے انہوں نے دو ہزار چار کس کے بعد سے انہوں نے کم لوگوں کو بلانا شروع کیا نون یورپین کنٹریز سے اس کے بعد اب جو ہے وہ گزشتہ دو تین سالوں سے ان ممالک نے بہت بڑی تعداد کے اندر جو ہے وہ نون یورپین کنٹریز سے لوگوں کو بلانا شروع کر دیا کیونکہ ان کے ممالک سے بھی لوگ ابھی تک اپنے ممالک سے ویسٹرن یورپین کنٹریز میں موف کر رہے ہیں زیادہ انکم کی دیئے تو فرنڈس یہ ایک مین وجہ تھی جو ایسٹرن یورپین کنٹریز ہیں پولنڈ، رومانیا، بلغاریا، اسٹونیا، لیٹریا وغیرہ جو ہیں وہ نون یورپین کنٹریز سے لوگوں کو بلا رہے ہیں کیونکہ ان کے اپنے ممالک میں مین پاور کی شورڈش ہے تو فرنڈس میں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھی طریقے سے سمجھ میں آگئی ہوگی اگر آپ کے ذہن میں مزید کوئی سوال ہے تو آپ مجھ سے انسٹراغرام پہ فیس بک پہ یا اسی ویڈیو کے کومنٹ سیکسے میں مجھ سے سوال کر سکتے ہیں میں کوشش کروں گا آپ کے تمام طرح سوالت کے جوابات جلد جلد دوں فرنڈس آپ لوگ مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اپنا بہت بہت خیال رکھیں اپنے پیرنٹس کا بہت بہت خیال رکھیں فرنڈس اپنے بزرگوں کا بہت بہت خیال رکھیں فرنڈس ہمارے چینل کا بھی خیال رکھیں میں ملتا ہوں آپ سے اپنے نیکس ویڈیو میں السلام علیکم اللہ حافظ